تو اس کو میں مطلب پتر ٹوٹ گیا ہے اور اس کا جو جوڑ ہے وہ نہیں کھلا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھیون کپی ٹائم بات دوبارہ سے آپ لوگوں کو حدمت میں حاضر ہوں اور آج اس ریڈیو میں ہم ایک ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں ہمارے پاس یہ ماربل کا گروہ ہے جس سے ماربل جوڑتے ہیں ہم اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں اس کے اوپر ہم ماربل بھی جوڑیں گے اور پھر توڑیں گے کہ کس طرح اس کے اوپر ماربل جوڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ششہ جوڑوں گا یہ میرا پاس ٹیبل کا بڑا ششہ ہے اور ٹوٹ گیا ہے اس کے اوپر بھی ایک ایکسپیرمنٹ کریں گے کہ آیا پتر جوڑنے والے گلو کے اوپر ششہ بھی جوڑ جاتا ہے یا نہیں تو چلیے اس ویڈیو کو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہوئے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو گلو ہے اس کو جیل بھی بولتے ہیں اور اس کو ماربل گلو بھی بولتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر شاپ سے مل جائیں گے یہ آپ کو ماربل والوں سے مل جائیں گے اور یہ جو بڑا والا ڈبا ہے اس میں جو ہے جیل ملتے ہیں اور چھوٹے والے ڈبے میں پیسٹ ملتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا ملا کے اس میں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا آپ نے اس سے لے کے اور اس سے تھوڑا سا پیسٹ لے کے اس کو اچھے طرح سے ملا لینا ہے اور اس کو ایک منٹ کے اندر اندر سانہ لگا دینا ہے لگ وقت تین منٹ منیموم یہ ٹائم لیتا ہے اس کے بعد یہ خوشک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے مطلب آپ نے اس سے جتنا میکس کیا ہوا مال آپ تین منٹ کے اندر اندر استعمال کر سکتے ہیں تین منٹ میں یہ پول ہارڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ویسے الگ الگ ناموں سے مل جاتے ہیں بہت سارے مختلف نام ہیں اس کے تو ابھی ہم نے پہلے اس کے اوپر یہ دو ماربل چپکا کے چک کرنا ہے کہ یہ اس سے کتنا مضبوط ہوتا ہے تو یہاں پر اس کاغذ کے اوپر میں اس سے تھوڑا سا میکس کر لیتا ہو یہاں سے میں اس سے تھوڑا سا جیل اٹھاؤں گا تاکہ ہمارے ان دونوں پتر کے لیے برابر ہوں اور آپ نے اس میں تھوڑا سا پیسٹ ڈال دینا ہے کیونکہ یہ جو پیسٹ کی ڈبی ہے یہ اس پوری بڑے ڈبی کے لیے کاپی ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پیسٹ ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے یہ بات تو کنفرم ہے کہ ماربل آپ کسی بھی ٹھوٹے ہوئے ماربل کو اس کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں لیکن ہم نے جو ہے جو ایکسپریمنٹ ہم نے کرنا ہے یا ہم نے ششے کے لیے کرنا ہے کہ آیا اس کے اوپر ششاہ بھی جوڑ جاتا ہے یا نہیں تو دوستو ماربل کے اوپر گلو لگانے کے بعد اس کو میں نے سائٹ پر رکھ لیا تو اس کو ہوشک ہونے کے ٹائم میں ہم اس کے اوپر گلو لگا دیں گے اور پھر اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ آرام سے ہوشک ہو جائے گے تو پھر ہم اس کو بھی ٹیسٹ کریں گے تو چلیئے میں اس کے لیے جلدی جلدی گلو بنا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس پیپر کے اوپر گلو بنا لیتا ہوں سپید پیپر ہے تو اس کے اوپر میں اس کا گلو بنا لیتا ہوں چلی اب اس کو شیشے کے اوپر لگا لیتے ہیں اور اس کا ریزلٹ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ آیا اس سے شیشہ جڑ جاتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن تو دوستو اس کے اوپر علی خالی آپ ماربل نہیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے آرام سے ویڈ کر سکتے ہیں چلی اب میں اس کو تھوڑا سا جوڑ لیتا ہوں اور اس کو آپ نے اس طرح کپڑے کے اوپر بلکل بھی ساب نہیں کرنا اگر یہ خوشک ہو گیا تو خوشک ہونے کے بعد ہم اس کو کسی پیپر کٹر کے ذریعے اس سے اوپر والا حصہ کاٹیں گے اور اسی طرح اگر ہم اس کو شیشے کپڑے کے ذریعے ساب کریں گے تو یہ سارا اس کے اوپر پیل جائے گا اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے چوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی لمبا جوینڈ ہے تو اس کو خوشک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو دوستو بیسے تو میں نے باتایا تھا کہ یہ تین چار منٹ میں خوشک ہو جاتا ہے لیکن یہ جو گلو ہے یا تو سردی کے وجہ سے خوشک نہیں ہو رہا تھا تو اس کو رات کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور ابھی چوبیس گھنٹے ہو گئے تو چوبیس گھنٹے بعد میں اس کو ابھی دوبارہ ٹیسٹ کر رہا ہوں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بجلی کے کافی زیادہ لوشیٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو دن کو پورے دن بھی بجلی بجلی نہیں تھی جس کے وجہ سے میں ابھی دوبارہ سے رات کو ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ جو گلو ہے یہ ایک لگ بگ چوبیس گھنٹے میں بلکل صحیح خوشک ہوگا اور ویسے اس کو استعمال کرنے کا جو ٹائم ہے وہ تین سے چار منٹ ہے تین سے چار منٹ میس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پوراً استعمال کرنا ہے اور اسے زیادہ دیر نہیں لگانا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گلو پرانا ہو گیا ہو جس کے وجہ سے اس نے ٹائم زیادہ لیا تو یہ جو ہمارا ششہ ہے یہ تو بہت اچھی طریقے سے چھپک گیا ہے اس کو میں ٹوڑا سائٹ پے کر لیتا ہوں اور ابھی جو ہے ہم اپنے پتر جو ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں نے پہلے جو ہے جو ہے جوڑ دیئے تھا یہ والا اور یہ میں نے بعد میں دوبارہ جوڑ دیا تھا اس کو میں نے بعد میں دوبارہ اس لیے جوڑ دیا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس پتر کا جو گلو ہے یہ صحیح نہیں بنا ہے بعد میں میں نے یہ دوسرا بنایا تو یہ دوسرا بھی زیادہ ٹیم لے رہا تھا تو اس کو بھی میں چوبیس گھنٹے بعد اب چک کر رہا ہوں اور شیشے کا بھی چوبیس گھنٹے پورے ہو گئے ہیں تو ابھی چلیے اس کو ٹوڑ کے چک کر لیتے ہیں ابھی اس کا بیک سیڈ والا جو گلو ہے یہ ابھی بھی خوشک نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ زمین پہ پڑا رہا تو نیچے سیڈ سے ہوا نہیں لگ رہی تھی تو شاید سردی کی وجہ سے یہ جلدی خوشک نہیں ہوتا اور گرمی میں شاید یہ بہت جلدی خوشک ہو رہا ہوں تو اس کو میں بھائی صاحب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے توڑ دیا ہے اور یہ جو کالا پتر تھا وہ سپیت پتر کے ساتھ آدھا یہاں پہ جو ہے چھپک گیا ہے مطلب پتر ٹوڑ گیا ہے اور اس کا جو جوڑ ہے وہ نہیں کھلا ہے اور یہاں سے جو ہے گلو خالی صحیح لگ گیا تھا اور یہ جو باقی گلو تھا یہ صحیح نہیں بناتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں شاید میں نے پسٹ تھوڑا سا کم ڈال لیا تھا تو اس سائیڈ والا جو ہے ابھی بھی صحیح نہیں خوشک ہوا ہے اور یہ پہلے والا گلو جو ہوتا وہ میں نے صحیح نہیں بنایا تھا تو یہاں پہ اس کے بعد میں نے ایک اور بھی پتر جوڑا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے پتر ٹوڑ گیا ہے لیکن اس کا جو جوڑ ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا کیا بات ہے بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی کالا جو پتر ہے وہ وائٹ پتر کے ساتھ اس سے پیس ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا جو جوڑ ہے وہ نہیں کلا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو گلو ہے یہ کافی خطرناک طریقے سے جو ہے جوڑ کو مضبوط کر سکتا ہے اگر آپ کا کچن کا کوئی ماربل یا کسی اور جگہ کا ماربل ٹوٹتا ہے تو آپ اس گلو کا استعمال کر کے اس کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط طریقے سے بنا سکتے ہیں تو پتر کو پلحال سیٹ پہ کر لیتے ہیں اور اب اپنی ششے کے اوپر ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کی اوپر جو گلو ہے یہ اس کی اوپر اس طرح موڑا سا بنا ہوا ہے اگر آپ کو امی نزدیک سے دیکھاؤ تو شاید آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اگر کسی ششے کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر آپ نے گلو یہ والا لگانا ہے تو آپ نے اس کو کپڑے کے ذریعے اس ٹائم ساپ نہیں کرنا اگر آپ اس ٹائم اس کو کپڑے کے ذریعے ساپ کرو گے تو آپ کا جو ششہ ہوگا یا لکڑی ہوگا یا پتر ہوگا کوئی بھی چیز ہوگا تو وہ سارا گندہ ہو جائے گا اور جب یہ خوشک ہو جائیں تو تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد آپ اس کو پیپر کٹر یا کسی چیز کے ذریعے اس کا جو ایکسٹرہ حصہ ہے وہ آپ اس طرح کٹ لیں تو آپ کا جو ششہ ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے جو ہے آپ کا ساپ ہو جائے گا تو غیر آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ششہ بلکل مضبوط ہو گیا ہے یہاں پہ یہ اس میں ٹوٹا ہوا لکیر ہے اور یہاں سے میں اس کو اس طرح پکڑ لیتا ہوں اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے جتنا مرضی ہے اس کو ہلا لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے پکڑ کے اس کا جو ٹوٹا ہوا اثر ہے آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو کافی زور سے ہلا رہا ہوں لیکن یہ نہیں ٹوٹ رہا اور اب پہندلی میں اس چھوٹے سائٹ سے پکڑ کے اور دیکھ لیتا ہوں کہ آیا اس چھوٹے سائٹ سے یہ بڑا سائٹ پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اور سے ٹوٹ جائے بھائی صاحب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سائیدر سے اس لئے پکڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ اس میں پکڑنے کا صحیح جگہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی چھوٹی سی جگہ سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس ششے کا وزن بھی کافی زیادہ ہے تو ششہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر بہترین طریقے سے جھوڑ گیا ہیں تو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو اور آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ بھی بتانا کہ نیکس ویڈیو کس چیز پر بنایا جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ آپ تکیل اجازت دیجئے اللہ حافظ